موسیقی اچھنیال نے تین طلاق کے خلاف دائر یاچکہ کو خارج کرتے ہیں اس معاملے میں نچلی عدالت میں پیش کرنے کو کہا پتی نے اس کے پیتا کو فون کر تین طلاق دیا تھا جو ماننے نہیں ہے اچھنیال کی ایکل پیٹ کے سمکش معاملے میں سنوائی ہوئی دیرہ دون نوازی ساہینہ نے اچھنیال میں یاچکہ دائر کر اس کے پتی منصور علام نوازی سہارنپور دوارہ تین طلاق کو چنوتی دیتے کہا کہ اس کے پتی نے کبھی اسے طلاق دیا ہی نہیں تھا جب اگر ابتی تو وہ اپنے مائی کے دیرہ دون آئی تھی تب اس کے پتی نے فون پر تلاق دینے کی سچانکاری دی مسلم پرسنل لا بورڈ کے نیموں کے مطابق پتی کو پتنی کے سامنے تین بار تلاق بول کر تلاق دینا ہوتا ہے ساہینہ نے اس تین تلاق کو اچھنیال میں سنواتی دی اچھنیال کی ایکل پیٹ نے یاچکہ کرتا کو معاملہ نچلی عدالت میں پیش کرنے کو کاجب کی یاچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ نیائے کے لیے صرف اچھنیالے سے گوہار لگائیں گے کوٹ نے تو کوئی بھی ججمنٹ اب تک دیا نہیں ہے کوئی ریمیڈی ان کے پاس ایویلیبل نہیں ہے سیویل پر بھیز دیا پر وہاں بھی کوئی پروویجن نہیں ہے اس کے لیے تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں کہاں پر اس کو چیلنج کر سکتی ہوں میرا تو تلاق ڈیکلیر ہی نہیں ہوا ہے میرا تو کمیونکیشن نہیں ہوا ہے مجھے تو سیدھے سیدھے تلاق کے بیدد بھی نہیں کہہ سکتے مجھے تو میرے تو کانوں میں تین تلاق پڑھا ہی نہیں اب تک اور میرے خلاف فتوہ بھی جاری ہو گیا ہے تلاق کا اب میں اسی لیے چیلنج کر رہی ہوں اس کو کہ کہاں ہے ریمیڈی میں کہاں جاؤں اب یہ شکایتی معاملہ نہیں ہے یہ بیسیکلی جو ہے پیٹیشن فائل کی ہوئی تھی شاہینہ کے نام سے مددہ ایسا ہے کہ شاہینہ کو اس کے حضبنڈ نے جو ہے پچھلے سال تلاق دے دیا اس کے حضبنڈ نے اس کے فادر کو فون پر کمنیکیٹ کیا کہ بھئی میں نے آپ کی بیٹی کو تلاق دے دیا ہے اور آپ جو ہیں آج کے بعد میں اپنی بیٹی کو میرے گھر میں نہ بھیجیں جس سمیں یہ تلاق دیا گیا تو شاہینہ اس میں پرگننٹ تھی یہ اپنے گھر آ چکی تھی اس نے کئی کمپلینٹس کی ہوئی تھی پولیس ٹیشن میں باقی جگہ کی ہوئی تھی جس کے بیس کے اوپر میں اس کے حضبنڈ کے اگینسٹ میں جو ہے ایف آئی آر ہوئی تھی کوٹ نے ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ کو تلاق کو چیلنگز کرنا ہے تو آپ کو سیویل کوٹ میں جانا پڑے گا ہم نے تلاق کوٹ سے وہی کہا کہ سیویل کوٹ میں اگر آپ کہتے ہیں تو سیویل کوٹ میں کوئی ریمیڈی آویلیبل نہیں ہے تو کوٹ نے جو بولا ہوا ہے کہ آپ کو سیویل کوٹ اپروچ کرنا پڑے گا now we are intending to challenge this particular order before supreme court now let there be a question before supreme court that under any circumstance if a muslim girl is divorced renounced by her husband to be wife then in that case if she want to challenge it then where she should go if there is no proper remedy then what about that girl آج نیوز کے لئے ننیتال سے کانتابال کی ریپورٹ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں